بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ How are your students? I hope you all are fine Welcome to Islamiyat Class آج کا ہمارا عنوان ہے موضوعاتی وطالعہ سبب نمبر ایک قرآن مجید تعرف حفاظت اور فضائل تعرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی و فطری ضروریات پوری کرنے کے لئے مادی وسائل پیدا کیا اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لئے بھی احتمام فرمایا خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامی رہنمائی کے لئے انبیاء کرام مبوس فرمائے اور ان بر کتابیں نازل فرمائی اب ہمیں یہ بتایا جارک جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی جسمانی ضرورت کیا ہے اس کو کھانا پانی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں الحمدللہ ساتھ ساتھ یہ بتایا جارکہ انسان کی روح کی جو غزہ ہے یا پھر دیکھا جائے کہ اس کے رہنمائی کے لئے ہمارے پاس کیا چیز ہے قرآن مجی جو حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی تھی جس کے ذریعے کیا ہے کہ انسان کو خیر اور شر میں فرق بتایا گیا ہے باطل اور حق میں فرق بتایا گیا ہے انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو انسان کو پتہ سے چل دیتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اچھائی اور بلائی میں فرق وہ جانتا ہے حق اور باطل میں فرق جانتا ہے تو کیا ہے کہ اس چیز یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ انسان کی کامل رحمہ یعنی مکمل رحمہ کے لئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں کتاب نہیں دی ملکی کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے اس کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی ہمارے پاس بھیجا ہے جیسے کہ وقتاں پر وقتاں ہر وقت میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام بھیجے دنیا میں اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی جو لوگوں کو ہدایت کی تعلیم ہدایت کی تعلیمات دیتے رہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتے رہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے تمام بنینو انسان کے لئے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آخری نبی ہیں خاتم نبی جین ہیں ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا نہ ہی کوئی کتاب آئے گی اسی لئے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تمام قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے یعنی دائمی ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی اور اس کی جو تمام پچھلی تمام کتابیں جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی چلی گئی جو ان کے لوگ تھے انہوں نے تحریف کی اپنے مفاد کے لئے اپنے فائدے کے لئے تو وہ تمام تعلیمات اس کتاب قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی ہیں جس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی چودہ سو سال پہلے قرآن مجید جس حالت میں ہمارے ہمیں دیا گیا تھا یا اس کے جو صحیفے مختلف سلطنتوں میں دیئے گئے تھے یا ریاستوں میں دیئے گئے تھے آج تاکہ ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے پشلی عمدوں کے لئے بھی انبیاء محبوظ فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی حصل حالت میں محفوظ نہیں رہی جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کیا تھا کہ جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنے ساتھ کتابیں لائے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے جو ان کی قومیں تھی وہ ہمیشہ ہی ان کی تعلیمات کو جٹلاتی رہی ہیں اور ان کو جٹلاتی رہی تو جب ان کو لگتا تھا کہ یہ جو قرآن میں حکم جو کتاب ان میں پاس ہے اس میں جو حکم ہے وہ ان کے حق میں نہیں جا رہا جب وہ فیصلہ کروانے جاتے تھے کسی بھی طرح کا تو وہ اس کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق کیا جاتا تھا تو اس کتاب میں جب وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں ابھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو شرعی مسئلہ آپ فوراں سے کیا ہے کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں اور وہ مسئلہ اپنا شیئر کرتے ہیں تو جو قرآن پاک میں اس کے مسئلے کے بعد جو حال اس میں بتایا جاتا ہے چاہے اس کے حق میں ہو نہ ہو وہ اس پر عمل کرتا ہے لیکن کیا تھا پہلے کے لوگ ان میں تبدیل ہی کر دیتے تھے اپنے فائدے کے لئے تو جہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری کتابیں اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کے تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و انگہ بہان ہے اب یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں تمام پہلے کتابیں جو آئیں ہیں دنیا میں انتراز بور انجیل ان سب کی تعلیمات اس میں محفوظ ہیں اور ان سب کی تصدیق کرنے کے لئے یعنی بتانے کے لئے کہ وہ تمام جو کتابیں ان کے قومیں نہیں مانتی تھی کہ یہ کتابیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے دی گئی ہیں یا جو جھٹلا دیتی تھی ان کی تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید کے وہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے دنیا میں بیجی گئی تھی قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لئے محیمیناً کہنے کا مطلب یہ ہے ان کتابوں میں جو تعلیمات اور قائد اپنی اصل حالت میں موجود محفوظ نہیں ہیں نہیں رہ سکے انہیں قرآن مجید اپنے اندازے سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآنی کتابیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اس میں لوگوں نے تحریف کر دی تھی وہ اپنی اصل حالت میں اس طرح محفوظ نہیں ہیں تو قرآن مجید کو محیمیناً کہا کہ ننگبان یعنی ان کتابوں میں جو بھی تعلیمات ہی وہ ساری کے ساری قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اعتمینات سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے اس لئے قرآن مجید کو تمام لوگوں کے لئے قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام نخلاقی تعلیمات غرض زندگی کی ہر پہلوں کے متعلق رہنمائی موجود ہے آپ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہو یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے سیاسی مسئلہ ہے موشرتی ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کا خیر شر حلال حرام تو آپ جب اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلات موجود ہیں اس تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تحصیل انداز میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاگ انسان کی فرادی زندگی اس کے اجتماعی و معشورتی حقوق و فرائض اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاق کی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے غرض قرآن مچید انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں ضروری معلومات اور اہنمائی کا خزینہ ہے اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لئے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے اب میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن مچید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے ہر طرح کے مسائل کا حل لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جب آپ جس ٹائم بھی پریشان ہوں آپ قرآن پاک کو کھولیں آپ کو اپنا مسئلہ مسئلے کا حل حاصل کرنا جاتے ہیں آپ قرآن پاک سے لے سکتے ہیں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس اب لوگ جو اگر دیکھا جاتے ہیں فورن کنٹریز میں لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں وہ اسی لئے کہ قرآن پاک کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوئی کیونکہ عربی تو وہ نہیں سمجھتے اس سے وہ تعلیمات حاصل کر کر کے آگے مزید بڑھ رہے ہیں کیونکہ چند چیزوں کے بارے میں آج ہمیں سائنس بتا رہی وہ چودہ سو سال پہلے ہمیں اس قرآن مجید کی صورت میں بتا دی گئی ہیں حفاظت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے ارشاد محافظ ہے اب ہمیں یہ بتا ہے جیسے کہ پہلے کی کتابیں ہیں وہ تحریف ہوتی چلی گئی تبدیلی ہوتی چلی گئی وہ ابھی اپنی حال میں موجود نہیں ہے تو یہ کتاب قرآن مجید اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے جس تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں قرآن مجید رسول اللہ پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریبا 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی جاتے اجاد کر لیتے مختلف اوقات حصوصا پانچوں نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے ہونے کی کوشش کرتے اب یہاں پہ اپنی کوئی ایک سیکنس کے ساتھ یا پر نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید دریج یعنی آہستہ آہستہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی آیات وحی کی جاتی ہیں پھر صورت وحی کی جاتی تھوڑا تھوڑا کر کے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتب وحی یعنی وہ لوگ جو قرآن پاک کیونکہ جو نازل ہوتی تھی تو اس کو خجون کی چھال پر یا اس طرح لکھ دیا جاتا کیونکہ اس طرح کاغذ مجیسر نہیں تھے تو ان کو وہ لکھ لیا کر دیتے اور مسجد نبوی میں ایک مقام جہاں پر وہ عبارت رکھ دی جاتی تاکہ باقی صحابہ کرام بھی اس کو پڑھ سکیں اور اس کو یاد کر سکیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اس طرح جون 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 قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا کیا تھا کہ اس ٹائم کے جو وقت کے لوگ کاتی بھی وہ لکھ بھی رہے تھے اس کو سمجھا بھی جا رہا تھا اور ساتھ حفاظ کرام ان کو یاد بھی کر رہے تھے اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہوئی حتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیب میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین اہل بیت صحابہ اکرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی یعنی جو قرآن پاک اترتا چلا جا رہا تھا یا جتنا حصہ اتر گیا تھا ساتھ اس کو مزید اس کی کوپیز بھی بنائی جا رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یقجا کرا کے محفوظ کر دیا آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام رہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے حضرت عثی نے اپنے اہت خلافت میں اس کی متدد نقول تیار جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں لکھوائے اجزاء تھے ان کو لکھا کر ترتیب سے رکھ دیا گیا تھا تو ان کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے بتائے گئے تھے مطلب اس میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کوئی منگرد کہانی نہیں ہے یا پھر صحابہ کرام کوئی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے اس کا نام لکھا ہو یا اس کو خود سے ترتیب دیا اور جو بھی قرآن پاک کا حصہ اترتا چلا گیا اس کا نام اس کی ترتیب سا پوچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بتا دی تھی پھر حضرت عثمان نے بھی کیا کہ اپنے اہد خلافت کے دور میں اس کی مزید نقل تیار کروان جیسے ایک بک ہمارے پاس تیار ہوتی ہے تو ہم اس کو مزید اس کی کپی کرواتے چلے جاتے ہیں اور آگے اس بھیجیوئی ایک کتاب ہے خزائل قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اس میں کسی شک کا گزر نہیں اس میں ہر زمانے اور خطے کے تمام انسانوں کے مکمل اور ہدایت اور رہنمائی موجود ہے انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح قادار و مدار اس پر عمل کرنے میں ہے اب یہ بتایا جار ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجیوئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب وہ حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے ہمیں پتا ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ ہم سب کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور قیامت تک لوگوں کے لئے حضارت کا ذریعہ ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آخرت میں ہماری فلاح کا ذریعہ ہی قرآن مجید ہے قرآن مجید کو بڑی فصیلت حاصل ہے جس طرح تمام کلاموں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے ارشاد نبوی ہے تم اس سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھا اس لئے ہمیں چاہئے کہ قرآن پاک علم حاصل کرنے کی طرف سب سے توجہ زیادہ توجہ نہیں اور اس کے لئے کسی طرح کی محنت سے درائق نہ کر ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلا درجہ رکھتا ہے جو اس خود سیکھے گا اور سکھائے گا وہ بہترین انسان ہے ہمیں بھی چاہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں اس کو محارض کے ساتھ دعا کریں تجویر کے ساتھ پڑھیں اس کی تفسیر کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا احکامات دیئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے اس کے ایک حرف کی تلاوت پر دست نیکیاں ملتی ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر دونوں میں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حال مقام پائیں گے جنہوں نے اس سے غفلت بڑھتی ہے وہ کیا ہے کہ آج وہ لوگ وہ قومی نیسو نابود ہو گئی ہیں تباہ برباد ہو گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی کتاب پر عمل نہیں کیا تو ایسا یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے وہ ہمیشہ قیامت تک سرخور رہیں گے جو نہیں پڑھیں گے جو نہیں عمل کریں گے وہ اپنے لئے نقصان اٹھا رہے ہیں اور وہ خسارے میں ہی رہیں گے میں نے آپ کو اچھے سے پڑھا پڑھا دی ہے اس کو اچھے سے کیارا کی لئے رہے ہیں